کہتے ہیں حوصلے پس نہیں کیوں عزم جوان پیدا کر اٹھ زمانے میں قیامت کا سما پیدا کر ہمارے تو بلند رہتے ہیں لیکن ان کے بلند ہونے چاہیے ہم ان کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں حضرات آپ نے بہت اچھے شیر سنا ہے کلیم بھائی سے میں بھی ایک شیر پڑھتا ہوں یہ علماء اور حضور سید کونینمیہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے علماء عالم صاحب میرے بھائی دوست رزوان صاحب قبلہ اور شاہ شاہ ترنم ان تمام شورا کے حوالے سے میں ایک شیر آپ کے حوالے کروں گا آپ کے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کرنا کچھ نہیں ہے تو پھر اس کا بھی انتظام ہے کہیں نہ کہیں مسجد کے خریب حضرات میں منقبت کا شیر پڑھتا ہوں ہر ایک فاطمہ زہرہ کے لال اچھے ہیں سمجھ میں آئی ہو تو کہہ دیں سبحان اللہ مل کے بولیں سبحان اللہ کیا نبی کے بیٹے آپ کو نہیں اچھے لگتے زبانہ اچھے لگتے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کے تائید کریں بولیں یا رسول اللہ مل کے بولیں یا رسول اللہ ہر ایک فاطمہ زہرہ کے لال اچھے ہیں جو ان کے بیٹے ہیں سب کے خیال اچھے ہیں سب بولیں سبحان اللہ مولانا عالم صاحب اللہ میں شیر بھول رہا ہوں پھر آپ یاد دلائیں گے ہر ایک فاطمہ زہرہ کے لال اچھے ہیں جو ان کے بیٹے ہیں سب کے خیال اچھے ہیں وہ جس نے عشق محمد میں چوٹ کھائی ہے اگرچہ کالے ہیں لیکن بلال اچھے ہیں وہ جس نے عشق محمد میں چوٹ کھائی ہے وہ جس نے عشق محمد میں چوٹ کھائی ہے اگرچہ کالے ہیں لیکن بلال اچھے ہیں بھئی آپ نے انام دے دیا ہے بہت اچھا کام کیا لیکن ایک بار پھر کہتے ہیں ملکہ سبحان اللہ یہ کمیٹی والے ہیں اگر یہ لوگ آئیں تب تو کام بنچا رہے گا ہر ایک فاطمہ زہرہ کے لال اچھے ہیں جو ان کے بیٹے ہیں سب کے خیال اچھے ہیں وہ جس نے عشق محمد میں چوٹ کھائی ہے اگرچہ کالے ہیں لیکن بلال اچھے ہیں کیوں اچھے ہیں ایک شیر اور سن لیں اور ان کی اچھائی آپ کے درمیان کیوں بیان کی جاتی ہے وہ چیز آپ جان لیں گے سمجھنے آپ تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کی نہیں جہاں کا سب سے یہ عمدہ سوال ہے کی نہیں تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کی نہیں جہاں کا سب سے یہ عمدہ سوال ہے کی نہیں سنا ہے میلہ لگا ہے حسین چہروں کا چلو تو دیکھیں نبی کا بلال ہے کی نہیں سنا ہے میلہ لگا ہے حسین چہروں کا چلو تو دیکھیں بیس کے وجہ پچاس لائے کرو سنا ہے میلہ لگا ہے حسین چہروں کا چلو تو دیکھیں نبی کا بلال ہے کی نہیں حضرات کوئی ہے جو حضرت بلال کا عاشق ہو جیسے انہوں نے عشق محمد میں چوٹ کھائی تھی اگر آپ کے اندر وہ درد محسوس آپ کرتے ہیں تو انہی کے نام پہ کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دیں ہے کوئی آدمی اتنے بڑے مجمع میں چاہے ہی نہ ہونا اللہ ہو پر ماشاءاللہ قیامت سے پہلے قیامت آئے گی سمجھ رہے ہیں آپ ایسے لوگ ہندوستان میں پہلے پیدا ہو جاتے تو بہت بہتر ہوتا ہے نہیں میں کچھ چاہتا ہوں کہ لوگ پریکٹس کریں اچھا حضرت سب سے بڑی بات ہے یہ ہے کہ ایک محمود تھے ایک عیاض تھے دونوں محمود بادشاہ تھے اور عیاض ان کا غلام تھا تو اس کے کچھ خادم اور تھے تو محمود عیاض کو اتنا چاہتے تھے کہ جوتھرے جوتھے نہ حسد اور جلن کی بنیاد میں محمود بادشاہ سے کہنے لگے کہ عیاض کو آپ اتنا چاہتے ہو وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تمام باتیں شکایت کی تو محمود نے کہا چھا ٹھیک ہے چلو میں تم لوگوں کی محبت کا اندازہ لگا لیتا ہوں کہا ٹھیک ہے سب کو جمع کیا جتنے خدام تھے سب کو جمع کرنے کے بعد ایک انگوٹھی اتاری اور اس نے اس کو جو ہے دریہ میں پھیک دیا اور دریہ میں پھیکنے کے بعد کہا سنو جتنے میرے عاشق ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سب جتنے عشق کرنے والے تھے چاپنوسی کرنے والے چاپنوس تھے سب ہاتھ اٹھا دیئے سب نے ہاتھ اٹھا دیا کہا میری ایک گدارش ہے آپ لوگوں میں سے کوئی کر سکتا ہے سب نے کہا سرکار میں کر سکتا ہوں حضور زلی الہی میں کر سکتا ہوں کہا یہ انگوٹھی میں نے دریہ میں پھیک دیا ہے اگر تم کو مجھ سے سچی محبت ہے تو یہ انگوٹھی دریہ سے واپس لے کر آ جاؤ اور پانی کا کوئی قطرہ آپ کے جسم پر ہونا نہیں چاہیے بڑی شرط ہے دریہ میں کودے گا پانی کا قطرہ لگا رہے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے شرط اتنی سخت ہے کہ پانی کا قطرہ نہ ہو سب کھڑے مو دیکھتے رہے لیکن محمود کا جو خاص خادم شاہد جسے آیاز کہا جاتا ہے اس نے سمندر میں گوتا لگا دیا اور لگانے کے بعد اس نے انگوٹھی تلاش کی اور تلاش کرنے کے بعد واپس آیا کہا حضور یہ انگوٹھی آپ کی بارگاہ میں کہا محمود میری شرط تو یہ تھی کہ پانی کا قطرہ تمہارے جسم پر نہیں ہونا چاہیے لیکن تمہارے جسم تو پانی سے ٹوبا ہوا تھے تو محمود نے بڑا خوبصورت جملہ کہا حضور محبت یہ ہے کہ آپ کی حکم کی میں نے تعمیل کر دی باقی پانی کا قطرہ لگے نہ لگے اس کے آپ ذمہ دار ہیں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں باقی جتنے کھڑے ہیں ان کو تو یہ بھی یہ بھی نہیں جو ہے احساس ہوا کہ چلو حضور کا حکم ہے پانی میں قطر کے لے آئے اس وقت محمود نے کہا سنو سب سے زیادہ محبت کوئی کرتا ہے مجھ سے تو وہ آیاز کرتا ہے سمجھ رہے آپ ایسا ہی اگر کوئی نبی سے محبت کرتا ہے تو وہ بندہ کرتا ہے جس نے نعرہ لگا دیا تھا ٹھیک ہے کوئی بھی ہو بڑے بڑے ٹوپی جو بہت دستاروالے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو اہلِ علم اہلِ زبان سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایڈوازر فروفیسر لیکچرر سمجھتے ہیں بڑے بڑے کالج میں جو پڑھاتے ہیں لیکن نبی کے نام کا نعرہ نہیں لگا پاتے ہیں یہ ہم کم نصیبی کہیں گے اس کو برحال جس نے بھی لگایا اللہ اس کو سلامت رکھے اگر کوئی اور لگانا چاہتا ہے تو وہ لگا سکتا ہے لیکن میں لگاؤں گا اچھا آپ لگائیں گے ادھر مو کر کے لگائیے تاکہ یہ لوگ آپ کو دیکھ لیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ بار سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا اللہ سلامت رکھے بس ایک نات کا شیر اسد بھائی کے حوالے سے منخبت اور نات کے ملے جلے ہیں میں نے پرسوں ہی کہا تھا اس شیر کو اور اس سے پہلے میں نے صرف ایک جگہ پڑھا آج دوسری بار پڑھ رہا ہوں اگر ممبر کے لوگوں نے دعا دی انشاءاللہ تو یہ شیر کبھی آگے بھی پڑھا جائے گا شیر کی نازکی یہ ہے کہ دنیا کے حسینوں میں یہی بات چلی ہے سمجھے آپ سبحان اللہ بولیں سبحان اللہ بولیں مل کے کہیں حضرت دیکھئے دنیا کے حسینوں میں یہی بات چلی ہے باقی ہے کوئی رنگ تو وہ رنگ علی ہے دنیا کے حسینوں میں یہی بات چلی ہے باقی ہے کوئی رنگ تو وہ رنگ علی ہے اس ذات سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرنا جو سایہ آگوش محمد میں پلی ہے اس ذات سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرنا جو سایہ آگوش محمد میں پلی ہے اور دور حاضر کے اعتبار سے ایک مسرہ اور سن لیں ہر ایک فضیلت کے تو جامعہ ہے ابو بکر یہ بات علی مولا کی بیٹے نے کہی ہے ہر ایک فضیلت کے تو جامعہ ہے ابو بکر یہ بات علی مولا کے بیٹے نے کہی ہے کیسے کہی ہے ہر فضیلت کے وہ جامعہ ہے نبوت کے سوا کس نے کہا تھا یہ مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے اولاد نے کہا تھا ظاہر سے بات ہے تو ہر فضیلت میں وہ جامعہ ہے نبوت کے سوا حضراتِ گرامی آج ہمارا جو مشن ہے جو ہماری تہذیب ہونی چاہیے ہماری سوچ اور فکر ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے لے کر کے مولا کائنات کے نام کا ذکر کرتے رہیں انشاءاللہ یہ ذکر ہمیں جنت تک لے جائے گا سورہ رحمان میں موجود ہیں ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوں گی کہا جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوگی کہا جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں اور مفتی صاحب کبھلا بیٹھے ہیں کہ مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے پاگل تو نہیں مصطفیٰ تو عاشقوں کی جان میں موجود ہیں مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے پاگل تو نہیں مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے پاگل تو نہیں مصطفیٰ تو عاشقوں کی جان میں موجود ہیں مصطفیٰ تو عاشقوں کی جان میں موجود ہیں حضرتِ شیرِ خدا میدان میں موجود ہیں حضرتِ شیرِ خدا جب میدان میں ہوتے ہو میدان کا نقشہ بدل جاتا تھا اور ظاہر سے بات ہے جب آپ میدان میں ہیں تو یہ اس گراؤنڈ کا نقشہ نہیں بدل پاتے ہیں پھر اس کے بعد اسٹیٹس یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں ہیں آپ مسلمان لیکن مسلمان ہونے کا ثبوت پیش فرمائے سمجھنے آپ وجہ کیا ہے مسلمان ہونے کا ثبوت کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر جو ایمان ہے وہ تو ہے لیکن وہ ایمان جو ہے کمزوری کے حالت میں چلا گیا ہے بیمار ہو چکا ہے اسے دوا دیں اس کا علاج کریں علاج کیسے ہوگا ضربِ اللہ سے اللہ کا ذکر اس کے رسول کا ذکر کریں نفرت کو محبت سے خریدا نہیں جاتا خوشبو کو گلستا سے نکالا نہیں جاتا یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر جنت کو کہیں اور سے رستا نہیں جاتا یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر جنت کو کہیں اور سے رستا نہیں جاتا ہر شخص اسی نام سے منصوب ہے لیکن ہر نام کوئی شان سے چوما نہیں جاتا ہر شخص اسی نام سے منصوب ہے لیکن ہر نام کوئی شان سے چوما نہیں جاتا حضراتہ کی حمد بیان کرنے سے لئے آپ کو کس نے روکا ہے کس نے نہیں روکا ہے اس لئے نبی کے ذکر کی دولت خدا نے بخشی ہے ہمارے گھر میں کوئی بے زبان تھوڑی ہے نبی کے ذکر کی دولت خدا نے بخشی ہے ہمارے گھر میں کوئی بے زبان تھوڑی ہے دیار خاجہ ہے کلیر ہے اور کچھوچا ہے بغیر ان کے یہ بھارت مہان تھوڑی ہے بغیر ان کے یہ بھارت مہان تھوڑی ہے بغیر ان کے یہ بھارت مہان تھوڑی ہے اسی بھارت میں رہنے والے لوگوں کو جن کو بھارت میں غریب نواز کا صدقہ ملا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں باریا غریب نواز دنیا میرے آنسوں سے پریشان بہت ہے پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے نہیں سمجھے ہیں تب بھی سبحان اللہ کہہ دیں مل کے کہیں سبحان اللہ اس لیے کہ دیکھئے شعر وغیرہ ہم بھی سمجھتے نہیں ہیں صرف ہم پڑھتے ہیں اس لیے ایک بیوی نے اپنے شور سے پوچھا تھا لفظ جہنم ہوتا ہے کی جہنم تو شور نے کہا تو تجھے جانے سے مطلب ہے تحقیق کی چکر میں مڈ پڑھا کر سمجھتے ہیں آپ نے تو آپ کو سبحان اللہ کہنے سے مطلب ہے تحقیق کی چکر میں نہ پڑھیں دنیا میرے آنسوں سے پریشان بہت ہے پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے کب رونا ہے کب ہسنا ہے بے شیر سے پوچھو کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے کب رونا ہے کب آسنا ہے شبیر زیبی شیر سے پوچھو کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے ہر کی پھوس کا چھمپر تھے یوں تو ہر بشر کے سامنے پھر بھی کعبہ جھک گیا تھا ان کے در کے سامنے نام احمد پر زبر خالق نے رکھا اس لیے زیر ہو جائے زمانہ اس زبر کے سامنے نام احمد پر زبر خالق نے رکھا اس لیے زیر ہو جائے زمانہ اس زبر کے سامنے حضرات آپ کی یہ سنی ہوئی باتیں جو آپ نے سنا ہے اور سن رہے ہیں اب بہت دیر سے آپ نے نات کے نبی کا قصہ اپنی نسلوں کو سناو گے تو وہ عاشق رسول پیدا ہوئے سمجھ رہے ہیں آپ دنیا میں ان سے زیادہ حسین نہیں کسی کے حسن کی تعریف مت کرو جب بھی بات آئے تو میرے نبی کے ذلفوں کی تعریف کرو ان کی چہرے کی تعریف کرو ان کے آنکھوں کی تعریف زمان کی تعریف ہی نہیں مثال ہی نہیں پوری کائنات میں کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی سے زیادہ کوئی حسین ہی نہیں پیدا ہوا ہے دنیا میں کسی مانے جنہ ہی نہیں میرے نبی سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو اور ہو بھی نہیں سکتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہذا نبی کی تعریف کریں نبی کے حسن کی تعریف کریں میرے رسول صاحب صادق نہیں امین نہیں پڑھو صحابہ کے اقوال گر یقین نہیں میں نے اس سے پہلے عربی کا شعر پڑھا بھی اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں میرے رسول صاحب صادق نہیں امین نہیں پڑھو صحابہ کے اقوال گر یقین نہیں نبی کو گود میں لے کر کے آمینہ بولی ہمارے لال کے جیسا کوئی حسین نہیں نبی کو گود میں لے کر کے آمینہ بولی ہمارے لال کے جیسا کوئی حسین نہیں بات جب نبی کے انگوشت مبارک کی آئی چاند کو جو ٹکڑے کرتے تھے آج میں ایک بات بتاؤں شاعری کے حوالے سے پوری کائنات کا انسان مشینی دنیا کے حوالے سے کھیلتا ہے کبھی ریموٹ سے کھیلتا ہے کبھی ماؤس سے کھیلتا ہے کبھی دوسری ٹکنالوجی سے کھیلتا ہے چاند پہ جاتا ہے کمنڈے ڈالتا ہے لیکن میرے نبی کی شان کیا ہے بہارِ طیبہ سے ہو مشرف وہاں کی شام و سہر سے کھیلے بہارِ طیبہ سے ہو مشرف وہاں کی شام و سہر سے کھیلے کبھی تو وہ دن بھی آئے یارب دعا ہماری اثر سے کھیلے کبھی تو وہ دن بھی آئے یارب دعا ہماری اثر سے کھیلے ریموٹ ماوس کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائنس میرے مصطفیٰ کی انگلی مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمشو کمر سے کھیلے مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمشو کمر سے کھیلے بات عمر کی آئی تھی بڑا تقویٰ والا ظاہر سے بات ہے میرے نبی فرماتے ہیں جہاں اچھے لوگوں کا ذکر کیا کرو میرے عمر کا بھی ذکر کر لیا کرو بہارِ طیبہ سے ہو مشرف وہاں کی شام و سہر سے کھیلے کبھی تو وہ دن بھی آئے یا رب دعا ہماری اثر سے کھیلے اور ریمونڈ ماوس کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائنس مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمشو کمر سے کھیلے اور عرب کے سور ماہوں کو بتا دے ازان کھل کر کے ہوگی اب سے وہ جس کے گردن پہ سر ہو بھاری وہ آ کے تیغے عمر سے کھیلے وہ جس کے گردن پہ سر ہو بھاری وہ آ کے تیغے عمر سے کھیلے حضرات یہ بات جو میں نے بیان کی یہاں جتنے لوگ ہیں سب نبی کی تعریف کرنے والے ہیں سب نبی کی بات کرنے والے ہیں حضرات اس لیے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ نات کہنے کا طریقہ ہمیں آتا ہی نہیں کیونکہ حسان کا لہجہ ہمیں آتا ہی نہیں نات کہنے کا طریقہ ہمیں آتا ہی نہیں لوگ محبت کرتے ہیں کبھی ان سے کبھی ان سے کبھی ان سے کبھی ان سے کبھی لیلہ کبھی مجنو کبھی شیری کبھی فرہاد لیکن شاعر کس سے محبت کرتا ہے نات کہنے کا طریقہ ہمیں آتا ہی نہیں مولانا عالم صاحب دبلہ آپ کے حوالے سے نات کہنے کا طریقہ ہمیں آتا ہی نہیں کیونکہ حسان کا لہجہ ہمیں آتا ہی نہیں مذہبِ عشق میں مذہبِ عشق میں شاگردِ ابو بکر ہیں ہم لیلہ مجنو کا طریقہ ہمیں آتا ہی نہیں مذہبِ عشق میں شاگردِ ابو بکر ہیں ہم مذہبِ عشق میں شاگردِ ابو بکر ہیں ہم نبی سے ابو بکر رضی اللہ تعالی سے زیادہ کس نے محبت کیا ہے مثال پیش کرنی ہے تو ان کی نہیں ان کی پیش کرو مذہب عشق میں شاگرد ابو بکر ہیں ہم لیلہ مجنو کا طریقہ ہمیں آتا ہی نہیں لیلہ مجنو کا طریقہ ہمیں آتا نہیں حضرات یہ تو آپ کی محبت رہی یہ شیر کسی دوسرے شہر میں پڑھا جاتا تو اس شیر کو لوگ کندے پہ لے کر کے اپنے گھر چلے جاتے کئی دن تک تھکے ہارے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے لیکن میں نے پہلے بات کہہ دیئے اس بات کا آپ کو اندازہ ہوگا اس لئے آپ حضرات نہ سمجھ کر کے بولیں گے نہ تو بغیر سمجھے بولیں گے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بیچارے جو چاہتے ہیں کہ ہم بولیں لیکن ان کی زبانوں کو کوئی روک دیتا ہے وہ کون ہے نبی کی تعریف خدا کی تعریف اور ارکان اسلام ادا کرنے میں روکنے والا جو کردار ہے وہ صرف شیطان کا ہے اور کسی کا یہ کردار ہو نہیں سکتا ہے تو کیا آپ شیطان کو زیر نہیں کر سکتے ہیں شیطان کو مات نہیں دے سکتے ہیں تو ذرا ہاتھ اڑا اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ اور بھائی صاحب بہت دور سے نعرہ لگا ادھر بھی کوئی ہے جو کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دیں اس کی تصویر بھی آ جائے کیمرے میں اس بار فتح محمد بھائی گھوما دینا کوئی کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جائے بھائی کوئی ہے نعرہ لگانے والا میں دیکھ لوں ایک دو لوگ کھڑے ہو جائیں اگر نعرہ لگا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ نہیں ایک اور ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ جوانوں اپنی جوانی پر ترس کھاؤ آپ بہت عمر درازہ آدمی نے نعرہ لگایا ہے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آج کل جو ہے ماحول چل رہا ہے لوگ چلتے چلتے انتخال کر جاتے ہیں یہ بھی خیال نہیں کیا ماشاءاللہ عبدالغنی صاحب بھی ہیں یہ تو ان کو وارث پاک کے نام پر کہ دو تو یہ گھر اپنا بیش دیتے ہیں ماشاءاللہ ایسے دیوانے ہیں الحمدلہ عبدالغنی بھائی کہاں ہیں آپ ارے ادھر آؤ پیارے ہونر آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگہ آزمائیں کہاں ہیں آؤ تو ادھر لگا کے نعرہ بتاؤ کہ ہم دلاور گھر سے آئیں دلاور رہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات زود گوشائر کچھ بھی کہہ سکتا ہے حضرات بہت اچھے بات کیا لوگوں نے میں نے یہ جو باتیں کی یہ سب پھالتو کی باتیں ہیں بس اس لیے کیا کہ آپ تھوڑا سے مسکرات ہیں میرے نبی کی سنت ہے مسکرانا امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے کسی ٹیبلیٹ پیدا کیا ہے کہ انسان کے موں میں ڈالتے تھا وہ صرف ہر دم مسکراتا ہی رہتا ہے لوگوں نے پوچھا یہ ٹیبلیٹ پیدا کرنے کی بنانے کی کیا ضرورت تھی تخلیق کرنے کی تو اس نے کہا مسکرانے سے انسان ہمیشہ جو ہے دماغ فرش رہتا ہے اس کا اور جسمانی طور سے تقویت ملتی رہتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک مسلمان نے کہا سنو تم آز دوا پیدا کر رہے ہو میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے بتایا مسکرانا میری سنت ہے کہہ دو سبحان اللہ کس کی سنت ہے میرے نبی کی سنت ہے تو آپ مسکرانا کریں لیکن اس طرح نہیں کہ لبو پر توسم نگاہوں میں بجلی قیامت کہیں سے چلی آ رہی ہے خدا کے لئے اپنی نظروں کو روکو میرے دل کی دنیا لوٹی جا رہی ہے تو مسکرانا اچھی بات ہے مسکرانا ایک شیر سنیں منقبت کا حسینی جذبہ بیدار کریں تو انشاءاللہ یہ شیر بھی آپ کو بیدار کرے گا اور بیدار کرے گا کیوں نہیں اس لیے کہ یہ شیر کربلا سے آیا ہے اور کربلای شیر بیدار ہی کرتا ہے حضرت بھی تشریف فرمائے سید کونین میاں صاحب تبلائے ان کے حوالے سے کہ عزم سے سبر سے احساس سے ڈر لگتا ہے جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے اہل ممبر کے حوالے تھے جو علماء بیٹھیں ہیں شورہ بیٹھیں ہیں آپ پر میں ان کو رات بر شائر کہتا ہوں یہ ہمیں ایک دن بھی نہیں کہتا ہے شائر ہو آپ جو کہ میں شیر بہت لکھتا ہوں عزم سے سبر سے احساس سے ڈر لگتا ہے جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے اس لیے شام سے کربلا میں نہیں آیا یزید اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے اس لئے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا کون ہے عباس وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں علم پتھر پہ جو گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر علم پانی پہ جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں علم پتھر پہ جو گاڑے اسے کہتے ہیں علم پانی پہ جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں حضرات یہ تو محبت ہے حضرت عباس علم پردار کا جو اصلی پرچم کربلا میں تھا اگر اسے دیکھنا ہے تو مہرائرہ متحرہ چلے جانا وہاں اصلی پرچم موجود ہے دیکھ کر کے اپنے نگاہوں کو روشنی بکشیں حضرات یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد کچھ نہیں ہے بلکہ ملکہ ہندوستان کی وہ خوبصورت آباز جس نے صرف پورے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں نات کے حوالے سے اور نات کے حوالے سے کیا ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ اصد اقبال اس شخصیت کا نام ہے جس کو لوگ سن کر کے جوان ہوئے پھر بوڑے ہو گئے پھر انتخال کر گئے لیکن اصد اقبال صاحب وہ ایسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے وہ ایسے آ جائے اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے نبی نے اپنی تعریف کرنے والے کے لیے دعا فرمائی تھی کہ جب تک میرا تعریف کرنے والا بندہ زندہ ہے تو اس کے چہرے کے رونک کبھی کفیکی نہیں پڑ سکتی تو اللہ عمدللہ ان کی صحت کا راز یہی ہے باقی کوئی نہ ہمدرد کا ماجون استعمال کرتے ہیں نہ کوئی نیو شما کا ماجون استعمال کرتے ہیں بس عشق رسول کا ماجون ہوتا ہے اسی کو اپنے زبان میں لگا کر کے عشق رسالت کے قالب میں ڈھل کر کے نبی کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں محبت اور عقیدت کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں بس اگنات کا شہر رسول بھئی سنیں اس کے بعد شاعر اسلام جناب عصد اقبال صاحب قبلہ آپ کے حوالے کہ نظر سے تیری نظر ملانا کوئی سنے گا تو کیا کہے گا آپ کیا کہیں گے سب بولیں کیا کہیں گے سب بولیے کیا کہیں گے آپ سبحان اللہ نظر سے تیری نظر ملانا کوئی سنے گا تو کیا کہے گا حضرت اس کا انداز دیکھئے گا بڑی نازکی ہے شعر میں نظر سے تیری نظر ملانا کوئی سنے گا تو کیا کہے گا بلا تکلف یہ مسکرانا کوئی سنے گا تو کیا کہے گا بلا تکلف یہ مسکرانا کوئی سنے گا تو کیا کہے گا دیار آقا میں جانے والو سروں کو اپنے قدم بنا لو وہاں پہ قدموں سے چلنا پھرنا کوئی سنے گا تو کیا کہے گا دیار آقا میں جانے والو سروں کو اپنے قدم بنا لو وہاں پہ قدموں سے چلنا فرنا کوئی سنے گا تو کیا کہے گا اور کوئی سنے گا تو کیا کہے گا رضا سے علفت کا سچا دعویٰ بسد نیاز و عدب مبارک رضا کے بیٹوں سے چڑھنا جلنا کوئی سنے گا تو کیا کہے گا رضا سے علفت کا سچا دعویٰ بسد نیاز و عدب مبارک رضا کے بیٹوں سے چڑھنا جلنا کوئی سنے گا تو کیا کہے گا حضور شرف حضوری دے دیں تمنا ساجد کی پوری کر دیں کریم آقا یہ میرا رونا کوئی سنے گا تو کیا کہے گا کریم آقا یہ میرا رونا کوئی سنے گا تو کیا کہے گا